اسلام علیکم دوستوں میں بنگالیا میں لوگ مجھ سے ایک عمل مانگری تھی کہ اپنے گھر کا حفاظت کس طریقے سے کرے کہ گھر جادو ٹونا اور آسیب جن وغیرہ ان سب سے محفوظ رہا یعنی کہ گھر کی بندش لگانا گھر کی بندش اس طریقے سے لگانا کہ کسی قسم کا کوئی اثرات وغیرہ گھر کے اندر اثر نہ کرے گھر کے اندر داخل نہ ہو جاگر پہلے سے موجود ہے تو پھر وہ ختم ہو جا اس طرح کا لوگ انہیں مجھ سے عمل مانگی تھی تو ہم اس طرح کا آج آپ کو دو عمل دے رہی ہیں یہ دو عمل اسی لیے کہ گھر کے اندر کوئی کسی قسم کوئی جادو ٹونا ہو آسیب ہو کچھ بھی ہو اس طرح کا تو وہ معاملات ختم ہو جائیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن شیطان وغیرہ گھر کے اندر جو پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں یا کون کا چھیٹے وغیرہ پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جادو سے حفاظت وغیرہ کے لیے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دو عمل دے رہی ہیں ایک عمل میں پہلے ڈالی تھی اسابل کیف والا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہے اسابل کیف کا نام دے ہو اس کو اگر آپ کو لکھ کر کے گھر کے اندر چاروں دیواروں پہ اگر آپ لگا دے گی تو اس سے بھی حفاظت رہتی ہے ٹھیک ہے اسابل کیف کا نام صرف ایک سادہ پرچہ پہ لکھنا ہے اور چار الگر ایک پیپر کے اوپا اور اسے لکھ کر کے گھر کے اندر چاروں دیوار کو اوپر آپ لگا دو پلاسٹک میں لیمنیٹ کر کے باقی جو دوسرا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہے ابھی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہ میں پہلے عمل بتا رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک عمل دوسرا والا ہے وہ کیل والا ہے اس کا اندر کیل پہ پڑھائی کر کے اور اسے اپنا گھر کے اندر ٹھوگنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہے پہلے میں یہ بتا دے آپ کو ایک میٹٹی کا پیالہ لے کر گیا ٹھیک ہے بعض 아버ди کر آمند جو مورکن مارکٹ میں مل رہی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو پیالہ یا 만든ے کے بعد اسی کو جو ہے آگ پہ pound پہ پکائی جاتی ہے جس کا وجہ سے پکی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لینے ��ا آپ کو چاہیئے کچھ مٹے کا ٹھیک ہے یعنی کہ مٹی کا پیالہ بنی ہو لیکن اس کو آگ پہ پکیا نہیں جاؤ تو آپ کچھ کہیں سے جو ہے کسی جہاں پہ یہ مٹی کا برطن وغیرہ بنتی ہے وہاں سے جا کر کہ آپ اس طرح کا اس سے پیالا لے لو کوئی پیالا ہو کوئی گلاس ہو کچھ بھی یا کوئی پلیٹ بھی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی چل لائے گی لیکن آپ اس سے بولنا کہ کچھا مٹی کا بنا کر کے آپ سے مجھے دے دو آگ پہ نہیں پکانا آگ پہ بغر پکایا ہوا چاہیے اور دوسرا یہ کہ آپ اگر گھر میں اس کو بنا سکتی ہے آپ یہ مٹی لے لو بازار سے مل جاتی ہے لے کر کے آپ اس کو گھر میں بھی تیار کر سکتی ہے آپ گھر کے اندر آپ خود اپنا پیالا یا پلیٹ وغیرہ بنا لو پلیٹ بھی چل لائے گا اگر آپ پلیٹ بنا لیتی ہے پیالا بنا لے گی تو پیالا بھی جا جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی گلاس آپ بنا لے گی تو وہ بھی چل لائے گی لیکن آگ پہ نہ پکی ہو ٹھیک ہے کچھیں مٹی کا تیار کر لو اور اس کو تیار کرنے کے بعد کبھی بھی تیار کر سکتی ہے کوئی ٹائم وغیرہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیار کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ اس کے اوپر آپ کو سورہ فیلڈ ٹھیک ہے قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ فیلڈ وہ آپ نے اس کے اوپر لکھ لینی ہے لکھتے وقت آپ کا جسم باک ساف ہو آپ کا کپڑا باک ساف ہو آپ وضو سے ہو اور کبلہ کا طرف مو کر کے آپ اس کو لکھ لو کسی بھی کلر کا آپ کو مارکر وغیرہ سے آپ اس کو لکھ سکتی ہے مارکر سے لکھ لو یا کسی اور چیز سے آپ لکھ سکتی ہے تو آپ اس سے لکھ لو کو اٹینشن نہیں ہے مارکر بیس ٹرائے گی ویسے نا پابندی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے نہ دن کا پابندی ہے نہ وقت کا پابندی کسی بھی دن آپ لکھ سکتی ہے کسی بھی وقت آپ لکھ سکتی ہے کسی قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے اروج مارکہ بھی نہیں ہے سوال مارکہ بھی نہیں ہے رجال غیب کا بنی ہے کبلہ قدر فمو کر کے آپ اس کو کسی مارکر وغیرہ سے اس پیالہ یا پلیٹ جو بھی آپ لے کر کے آئیے یا بنائیے اس کے اوپر لکھ لو ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کسی پلاسٹک کے اندر ڈال دینا اور ڈال کر کے اپنا گھر کے اندر زمین کھوڑ کے کسی جگہ دفن کر دینا ہے کسی بھی جگہ آپ زمین کھوڑ کر کے کوئی ایک فٹ کھوڑ دو چینج کھوڑ لو کھوڑ کر کے اس کے اندر آپ اس کو دفن کر دو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے بلکل محفوظ ہو جائے گی جب تک محفوظ رہے گی جب تک یہ پیالہ یا پلیٹ جس کے اوپر آپ سورہ فیل لکھی ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے یعنی کہ زمین میں دفن ہے جب تک آپ کا گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گی ٹھیک ہے اور پیالہ یا پلیٹ جو بھی آپ لیے اس کے اندر آپ کسی بھی سائیڈ لکھ سکتی ہے اندر کی سائیڈ بھی لکھ سکتی ہے بھانوالی سائیڈ بھی لکھ سکتی ہے کہیں بھی لکھ سکتی ہے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے بسم اللہ لکھنے کے بعد پورا آپ کو سورہ فیل لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو لپیٹ کر کے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ گھر کے اندر کہیں دفن کر دو یا اگر آپ جیسے آپ نیا گھر بنا رہی ہے نیو کنسٹر کر رہی ہے تو پھر اس وقت تو فرش وغیرہ کچھا ہوتی ہے تو اسی وقت آپ اس کو زمین کے اندر ڈال کر کے پھر اوپر سے آپ فرش وغیرہ اس کے پر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی انشاءاللہ دلہ کوئی بیت بھی وغیرہ کا کوئی چکڑ دے کیونکہ یہ زمین کے اندر جا کر گئے دفن ہو جائے ٹھیک ہے آپ میں دوسرے طریقہ آپ کو بتا رہی ہے کیل والا اس کے لیے کرنا آپ کو کیا ہے اس عمل کے لیے آپ کو پہلے لوہے کا چار کیل لے کر کیا نا ٹھیک ہے چار کیل نیلز بھی بولتی ہے نا چار کیل لے آپ لوہے کا ہو یا سٹیل کا ہو کوئی سا بھی ہو تین انچ چار انچ کا آپ لے لو لیکن چار لے نا فور ٹھیک ہے آپ لے کر کیا جو کبھی بھی لا سکتی ہے اس کے بعد خبلہ کا طرف موگر کے آپ نے بیٹھ جانی ہے جسم بھی آپ کا پاک صاف ہو کپڑا بھی آپ کا پاک صاف ہو اور وضو بھی آپ نے کیا ہوا اور نہ دن کا پابندی ہے نہ وقت کا پابندی ہے کسی قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے اروج امہ زوال امہ کا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے اور اچھا اس کے بعد کرنا یہ کہ میں آپ کو آیات مبارکہ دے رہی ہے یہ سورہ تاریخ کا آیات ٹھیک ہے قرآن پارک میں سورہ تاریخ اس کے اندر یہ موجود ہے آپ کو اسکرین دیکھ بھی رہا ہوگا اور یہ آیات جو اس کے پر پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی پہلے آپ کو آیات پڑھ کے بتا دے اس کے بعد میں آگے گا میں آپ کو دو طریقہ گار بتاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں یقیدونا قیدوں واقیدو قیدہ فماہلل کافرین امہلہم روئیدہ یہ آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے یہ سورہ تاریخ میں موجود ہے آپ کو اس کو پہلے ایک کیل لینا ہے آپ رائٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے ٹھیک ہے اچھا کیل جب آپ لے گی اس کو نیچے زمین پر نہیں رکھنا اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں آپ رکھ لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ایک کیل اپنا ہاتھ میں لینا اور ٹوائنٹی فائیو مرتبہ پچیش مرتبہ آپ کو یہ آیات پڑھنی ہے جو میں پڑھئی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے پہلے آپ دوری شریف بھی پڑھ سکتے ٹھیک ہے پہلے آپ گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھ لینا ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے ہیں بسم اللہ پڑھنے ایک بعد پھر گیارہ مرتبہ یا آیات اتنی مرتبہ پڑھنے ہیں جتنی بار میں بلکل ایسی پڑھنے ہیں 25 مرتبہ جیسے میں پڑھیں ٹھیک ہے 25 مرتبہ آیات پڑھنے کے بعد آپ نے کیل کا اوپر تین بار پھوپ مار دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کیل کو اٹھا کر کے کنارے رکھ دینا ہے آپ نے یعنی کہ باقی کیل سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور کیل اٹھانا ہے اب دوری شریف نہیں پڑھنا اب صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ 25 مرتبہ آپ کو دوبارہ یہ آیات پڑھنی ہے اور اس کیل کا پر فونک مار کر کے 3 بار اور اس کو پھر الگ رکھ دینا ہے یعنی کہ دوسرا پڑھاوا کیل کے ساتھ پھر آپ نے تیسرا کیل لینا ہے پھر آپ نے دوری شریف نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ آیات پھر جو چوتھا گیل ہے آپ کا اس کے بار بھی بلکل اسی طریقے سے کرنے ایک بار بسم اللہ پڑھ کے 25 مرتبہ آیت پڑھ کے اس کا بار پھوک مار کر کے پھر اس کو کنارے رکھ دینا اب یہ آپ کے پاس چار گیل تیار ہو گیا اور آخر میں آپ نے صرف 11 مرتبہ دورشریف پڑھ لینا ہے قبولیت کی نیت سے کہ اللہ پاک میں نے جو پڑھا ہے کلام جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اس کو قبول فرما بس یہ عمل یہاں پر ختم ہو گئی آخر میں جو 11 مرتبہ دورشریف ہے وہ پڑھنے کے بعد پھوک نہیں مارنا ٹھیک ہے 11 مرتبہ دوبارہ جو آخر میں دورشریف پڑھ جائے گی اس پر پھوک نہیں مارنا بس یہ عمل یہاں پر ختم ہو گئے اس کے بعد یہ چار گیل ہے آپ کے پاس چار گیل لے کر کے آپ اس کو گھر کا چار کونہ کے اندر کسی جگہ پر ٹھوک دو ٹھیک ہے زمین کے اندر ٹھوک دو لیکن زمین کے اندر آپ چار کونہ میں جت جگہ پر ٹھوکے گی اس بات کے خیال رہے کہ وہاں پر پیر نہ پڑے اگر آپ کوئی خطرہ ہے کہ پیر پڑے گی تو پھر آپ اس کو اوپر دیوار کا اوپر بھی وہاں پر بھی اگر آپ چاہے تو اس جگہ پر بھی آپ اس کو ٹھوک سکتی ہے چار کلو کو آپ گھر کا چار کونہ ہے ٹھیک ہے چار کونہ کے اندر آپ اس کو ٹھوک دو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جو ہے مکمل حفاظت میں آ جائے گی کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ جو ہے نہیں ہوگی کوئی عاصب وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے گھر میں نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی پہلے سے موجود ہے تو یا تو وہ بھاگ جائے گی یا پھر خود با خود وہ جل کر کے ختم ہو جائے گی یہ ایک چھوٹا سکت کا ڈیٹیل ہے بہت مزیدار اور تجربہ شدہ عمل اجازت کے لیے گیارہ بار دور شریف پڑھ کے سرکار کو تمام انبیاء کو تمام صحابہ کو تمام مولیہ کو اس واجب مطرات کو سب کو آپ حدیہ کر دیجئے گیارہ بار آپ مجھے دور شریف جو ہے حدیہ کر دیجئے اور آپ اس عمل کو کر سکتی اور اگر کسی دوسرے کو کر کے آپ دینا چاہتی ہے تو آپ دوسرے کو بھی اس کو کر کے دے سکتی ہے سواب کا نیت سے اسلام علیکم